جی اس وقت میں موجود ہوں ایم سی میڈل سکول اٹک میں جہاں پر جو کوویڈ نائنٹین کے بعد کلاس پرابر شروع ہو گئی ہیں اس وقت سکول انتظامیت سے پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت پنجاب کے بتائے ہوئی ہے طریقے کے مطابق کس طرح کوویڈ نائنٹین کے مطابق جو یہاں پر بچے آ رہے ہیں ان کو کس طرح یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے اور کیا کرونا ایسو پیس کے مطابق یہاں پر عمل کیا جا رہا ہے جا رہی ہے جا رہی ہے موسیقی 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 اصلہ کم ناظرین اس وقت میرے ساتھ معجود ہیں ایم سی بی سکول کے فیزیکل ٹیچر ان سے پوچھتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وبا بھی ہے اور سکول حکومت پنجاب نے اوپن کر دی ہیں اس حوالے سے جو بچے آ رہے ہیں ان کا یہ تیمپوریچر کس طرح چیک کر رہے ہیں اور کیا ہے سوپیس کے مطابق بچوں کو عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں جی سر اسلام علیکم جی الحمدللہ فیفٹین سپٹمبر سے سکول کا بغیدہ آغاز ہو چکا ہے سکول کھل چکے ہیں بچے ماشاءاللہ بغیدگی سے گورنمنٹ آ پنجاب کی دوری انسٹیکشنز کے مطابق فیفٹی پرسنٹ جو ہے ہر کلاس بچے آٹینڈس دے رہے ہیں اور الحمدللہ گیٹ پر جو ہے نا ہم نے یہ نشانات لگا دی ہیں ان کے مطابق بچوں کے درمیان سوشل ٹیسٹس رکھتے ہوئے ون بائی ون یہاں پر ہم نے یہ تیمپوریچر سکریننگ ڈیسک یہاں پر قائم کر دیا ہے یہاں پر میں از ای فیزیکل ٹیچر میرے یہ ڈوڈی ہے میں بچوں کو ون بائی ون یہاں پر ان کا ٹیمپوریچر گن کی مدد سے ٹیمپوریچر چیک کر رہا ہوں ساتھ ہی یہ انسٹیٹائزر رکھا ہوا ہے اس سے ان کے بقاعدہ انڈ سکون کے ہاتھوں کو سینٹیٹائز کر کے ون بائی ون بچوں کو کلاس رومز کی طرف بیچا جا رہا ہے اگر سر کوئی بچہ آتا ہے یہاں پر آپ کے پاس اور اس کا ٹیمپوریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس پر آپ کیا سپیس کس طرح پر عمل کرتے ہیں ہم نے ان کے لئے یہ آرزی آسولیشن روم ہم نے قائم کر دیا ہے خدا نفاص تھا اگر کسی بچے کو ٹیمپوریچر ہو جائے تو ہم اس کو یہاں آرزی طور پر بٹھا دیتے ہیں یہاں پر پھر ایلادہ سے ہم نے نمائندہ بٹھایا ہوا ہے اس کو یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جس بچے کا ٹیمپوریچر ہوگا اس بچے کے پیرنٹ سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کو بلوا کہ اس بچے کو فری طور پر ٹیٹمنٹ کے لئے اس کو بے دیا جائے گا یہاں سکتا ہے میں کلاس نائن میں موجود ہیں یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے بتا ہوئی ہے کوویٹ نائنٹین کے ایس او پیس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں کلاس میں اس وقت موجود ہیں یہ بچہ ہے اس سے پوچھتے ہیں جی بالکل ہمارے سکول میں حکومت پنجاب کے ایس او پیس پر عمل کیا جا رہا ہے اور کلاس میں بھی ہم فاسلے پر بیٹے ہیں ہمیں ماس لگائے ہوئے ہیں پنجاب کے حکومت پنجاب کی بتا ہوئے ایس او پیس پر عمل کر رہے ہیں اور ہاتھ کو سنیٹائز بھی کرتے جا رہے ہیں جس طرح کے باہر سے آتے ہیں سکول میں داخل ہونے کی وقت تیمپریچر چیک کی ہے سر نے اور ہاتھ سنیٹائز بھی کی ہے ہم نے پراپر آپ کا چیک ہو رہا ہے ڈیلی جب آپ سکول آتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن جب آتے ہیں آپ سکول میں آپ کا بخار جو ہے ٹمپریچر ویرا یا سنیٹائزر آپ کو استعمال کرنے کے لئے مکمل دیا جا رہا ہے ہمیں دیا جا رہا ہے پروپر طور پر روزانہ ڈیلی ہم آتھ سنیٹائز کرتے ہیں انٹرپرینچر بھی چیک کیا جاتا ہے صحیح ہو گا بہت چک جا کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں نائن کلاس میں اور سکول کا آپ کا کیا نام ہے سکول ایم سی بائیس ہائی سکول اٹیک سیٹی اچھا تقریباً تین چار ماہ کے بعد کووڈ کی وہ بات تھی اور اس پہ بہت عرصے کے بعد اب دوبارہ سکول جو ہیں پراپلی کلاسے شروع ہو گئی ہیں اس پہ آپ کو سکول میں آکے کیسا لگ رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سکول میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے احتیاط ہو رہی ہے بہت زیادہ جیسے سکول میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے ٹمپریچر کیا جاتا ہے سنیٹائز کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر سکول کے اندر انٹری آتی ہے اور سر اچھا ہو رہا ہے سب کچھ احتیاط پر بہت ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور میسیج آپ دینا چاہتے ہیں جو تعلیم آسل کر رہے ہیں ان کو کیونکہ کووڈ کی وبا بھی تھی اور سکول انتظامیاں جو آپ کے ساتھ اس وقت بہت بہترین برداؤ کر رہی ہے آپ کو عرض سہولیات محصر ہیں کووڈ کے حوالے سے بقاعدہ آپ کو پراپر چیک کر کے سکول میں تاہل ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا ہے یہ کہ سارے سٹوڈن احتیاط کر میکس پین کے آئیں اور سانیٹائز ہو کے آئیں بس اس وقت ایم سی سکول انگلیش ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کووڈ کے حوالے سے یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے جو شاگرد ہیں ان کو اور کس طرح ایس پیس پر عمل کیا جا رہا ہے جی اسلام علیکم میرا نام مستوی رادل ہے میں انگلیش ٹیچر ہوں یہاں پہ ایم سی ہائی سکول میں تو بچے ہمارے بڑے عزیز ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہیں تو یہ کوویٹ کے بعد اب جب دوبارہ سکول کھلے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ ہمارے سکول دوبارہ آباد ہو رہے ہیں تو بچوں کو ہم ان کی پروپر ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں گیٹ پر اس کے بعد پھر سنیٹائز کرتے ہیں ان کو اور پھر بچوں کو روزانہ ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے آپ اس میں چیزیں ایکسچائی نہیں کرنی ہے ماسک پروپر لگانا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے سب سے پہلے جو بچے ہیں یہ ہمارے اول ترجیح ہیں صحیح ہے سر تین چار ماہ کے بعد دوبارہ سکول اوپن ہوئی ہے تو اس پہ آپ جو آپ کے سٹوڈن ہیں اس ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی ان کو ہم یہ میسیج دیں گے سب سے پہلے کہ آپ انہیں اپنی حفاظت کرنی ہے کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں تو اس کے بعد پھر تعلیم کی سرگرمیوں کو بھی ہم نے ہر صورت میں جاری رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ضروری ہیں تو ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنی حفاظت کیجئے کوویڈ نائنٹین سے اور ایسو پیس پر عمل کیجئے اور اپنے تعلیم اس سرگرمی کو جاری رکھیے صحیح ہے بہت شکریہ جی اس وقت میں موجود ہوں پرنسپل محمد عارف صاحب کے کیبن میں جو کہ ایم سی میڈل سکول اٹک شہر کے پرنسپل ہیں یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے بعد جو سکول اوپن ہو گئے ہیں اس حوالے سے یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم سلام سر کیا میسج دینا چاہتے ہیں کوویڈ کے حوالے سے آپ کوویڈ نائنٹین پوری دنیا میں آیا اسی طرح پاکستان میں بھی آیا اور پاکستان میں تقریباً چودہ مارچ سے سکول باند ہو گئے تھے اور پندرہ ستمبر کو کھلے ہیں تقریباً یہ پانچ سے چھ ماہ کا عرصہ بنتا ہے چھ ماہ تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے طلبہ کا اور لیکن چونکہ بیماری ایسی تھی کہ اس پہ پوری دنیا ہی کابو نہیں پا رہی تھی لیکن پاکستان میں گورنٹا پاکستان گورنٹا پنجاب نے چھ ایک دمات کی ہے ہمارے زلے کے ڈی سی صاحب جناب علی انان کمر صاحب ہمارے سی او صاحب ڈی او صاحب اس چیز پہ کافی وارک کر رہے ہیں تو گورنٹا پنجاب کے ایس او پیس کے مطابق پندرہ ستمبر سے ہم نے سکول کھولا اور تقریباً تمام ایس او پیس ہم نے مکمل کیے ہوئے تھے اور جو نہیں تھے وہ ایک دو دنوں میں ہم نے ان کو مکمل کر لیا ہے ایس او پیس کے حوالے سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ٹمپریچر گن ہے سینٹائیزر کا استعمال ہے سوشل ڈسٹینس ہے اور جب بھی بچے واش روم جائیں تو پندرہ سے بیس سیکنڈ وہ ہاتھ دوئیں اس کے لیے بقیدہ ہم نے واش بیسن سابن اور ساری چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں اور بقیدہ ہمارے ٹیچر صبح سے لے کے سارا دن چیک کرتے ہیں اگر کسی بچے کو کوئی ہو تو ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس کے لیے بقیدہ ہم نے آئیسولیشن روو وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور تقریباً ہماری ساری چیزیں مکمل ہیں اور خوشی ہے کہ اتنا ٹائم کے بعد جو ٹائمز آیا ہوا ہے تو بچوں اب سکول آ رہے ہیں اور خوشی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں ٹائم تو تھوڑا رہ گیا ہے کیونکہ ایک کلاس کو فیفٹی پرسنٹ کے ساب سے ہم نے اے اور بی گروپ میں تبدیل کر دیا ہے تو لیکن بچے بھی پر امید ہیں اور میرے سازہ بھی کمپیٹنٹ ہے انشاءاللہ سازہ میں اور ہم سب کوشش کریں گے اور پہلے سے اچھا ریزالٹ دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بچے بھی مرسہ تعاون کر رہے ہیں آج تیسرا دن ہے تو ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اچھا سر ایک بات یہاں میں میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جس طرح کہا ہے جی آپ سکول اوپن کر لیتے ہیں کر لیں لیکن کیونکہ کوویٹ جو وہ بات ہی یہ کافی خطرناک تھی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین کہتے ہوں گے کہ ابھی آپ سکول میں نہ جائیں اس حوالے سے آپ کوئی اگر آپ کا سٹوڈنٹ سکول نہیں آنا چاہتا ہے ابھی تو اس کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے اس کے حوالے سے ایسو پیس کے اندر موجود ہے ہمارے سٹوڈنٹ آتے ہیں ہم صبح جب ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اگر کسی کا ٹیمپریچر ہائی ہوا ابھی تک تو اللہ کے فضل کرم سے کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تو اس کو ہم آئیسولیشن روم میں بٹھا دیں گے ہمارے پاس ہر بچے کا نمبر موجود ہے پیرنٹ سے رابطہ قیم کر کے ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے پیرنٹ اور ہم ساتھ مل کے کرائیں گے اگر اس کو کوویٹ خدا نہ خواستہ ہوا تو اس کے لیے بھی ہے کہ گورنمنٹہ پنجاب نے کہا ہوا ہے کہ اس کو فورٹین ڈیز کے لیے آئیسولیٹ کر دیں وہ گھر میں یا ہسپیٹل میں جیسے بھی وہ ڈاکٹر اس کو دیں گے ایڈوائز اس پہ عمل کیا جائے گا اور اسی طریقے سے ہی ہم اپنے سسٹم کے اندر بھی ساری جو چیزیں ایس او پیز پہ ان پہ عمل کرتے ہوئے یہ سسٹم چلا رہے ہیں ایک آخری سوال آپ سے ایز استاد آپ شاگردوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں تعلیم کی حوالے سے میں تمام سٹوڈنٹس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس کا جو ٹائم ضائع ہوئے چلیں وہ تو ٹائم گزر گئے بیماری کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اب جو ٹائم ان کے پاس رہا ہے چھ مہینے لیکن وہ فیفٹی پرنٹ کی وجہ سے ان کے پاس تین مہینے ہیں تو تین مہینے بھی اگر وہ دلچسپی سے کام کریں تو ہمارے پاس پڑھائی کہ یہ آگے اچھا سیزن آ رہا ہے ہمارے اسازہ بھی ان کو مکمل طور پہ جو پیرڈ ہوتا ہے اس میں پڑھا رہے ہیں اور چونکہ ٹائم بھی بڑھ گیا ہے پیرڈ کا تو وہ کوشش کریں تاکہ پہلے سے اچھا رہزار دیں اور خاص بات یہ ہے کہ گورنٹہ پنجاب نے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے جو کورس ہے اس کو بھی شارٹ کر دیا ہے تو طالب علموں کو اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور پہلے سے بہتر رہزار دینا چاہیے